سنگر سے شروع ہو گیا تھا کہ میں کوئی چلنے میں دکت تھی اور میں دب فیزیوہ دھرپی سب لیتا تھا لیکن پھر بھی اس سے بھی مطلب پیر میں دکت ہوتی تھی یہ ہیں گورانگ ماتھور جن کی عمر تیتیس سال ہو چکی ہے بی سی اے کی پڑھائی کر چکے گورانگ تمام ان سیریبل پالسی دیبیانگوں کے جیون میں اجالہ فیلا رہے ہیں جو کہیں بچھڑ گئے تھے کم سے کم ان کی پاس اس سمیں تیتیس بچوں کی ٹیم ہے جنہیں یہ ٹرینڈ کر رہے ہیں گورانگ نے کرونا کے سمیں میں بھی دیبیانگوں اور انہی لوگوں کی بھی خوب مدد کی ہے آئی زیادہ جانتے ہیں گورانگ کی کہانی کیا رہی ہے گورانگ کی ہی جبانی اپنی خود کے سنستہ آہان فانڈیشن کھولنے کا سوچا تھا تو اس میں یہ جو ہنار ہیں ان کے لئے ہم نے مین سٹریم میں سوچا تھا گورانگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پڑھائی کے بعد نوکریاں بھی کی سرکاری پرائیویٹ لیکن ان کا من وہاں نہیں لگا کیونکہ ان کے من میں ایک جوالہ تھی اور وہ جوالہ تھی ان لوگوں کے لئے جو دیبیانگ سماس سے کٹ گئے ہیں انہیں ایک بہتر جندگی دینے کی اور انہیں سماس سے جوڑنے کی ایک ٹریننگ کرنے کی اسی کڑھی میں گورانگ نے اپنا ایک آہان فانڈیشن شروع کیا گورانگ بتا رہے ہیں کیسے انہوں نے تیس دسل ان کے پاس جو آہان فانڈیشن ہے وہاں پر تیس بچوں کا بیچ ہے اور اس میں سے تین بچوں ابھی تک جاب مل چکی ہے اس میں انہیں چرکھا کاٹنا سکھایا جارا سوٹ کاٹنا سکھایا جارا چرکھا چلانا سکھایا جارا تمام باتوں پر لگاتا گورانگ منٹر کرتے ہیں اور انہیں سکھاتے بھی ہیں ماند سکھتا کہ انوسار ہم کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے تو اور اب یہ کورونا کال ہے تو اس میں آن نائن کلاسز بھی چل رہی ہیں تو اس میں اس میں بھی ہم کو بہت بار ان کو بتانا پڑتا ہے کی کیسے کام کرنا ہے تو اس میں ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ بھی وہ ہماری صحیح ہوگی ہے تو تو اس میں وہ الگ الگ جیسے ہندی ہے یا انگلیش میں ایک چپٹر کو گورانگ کے اہان فاؤنڈیشن میں بچوں کو کیول پڑھائی نہیں بلکہ انہیں تباہم وکیسنل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور یہاں سے 33 بچوں میں سے تین بچے سیلیکٹ بھی ہوئے ہیں انہیں جوب مل گئی ہے ان کے پریوار میں ان بچوں کی وجہ سے آنند ہے اور ادھر گورانگ بھی آنندیت ہو رہے ہیں میں ڈائشے بینک اور سیکریٹیرٹ میں جوب کرتا تھا تو میرے کو اپنے انوصار واپر کام نہیں مل پایا تو میں کافی مطلب اس میں سنگرش کرتا تھا اس وجہ سے میں نے اپنے منپسند کام کرنے کا سوچا تو اس سے میرے کو لگا کہ میرے جیسے اور بھی ہیں لوگ جن کو یہ سنگرش ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو ساتھ لے کے چلو اور ایک اپنی سنستہ بھولو گورانگ جس سنستہ کی بات کر رہے ہیں اس کا سنچالن خود کرتے ہیں ان کے پریجن بتاتے ہیں کہ گورانگ نے کافی اچھا کام کیا ہے کورونا لاغ ڈاؤن کے دوران ہزاروں لوگوں کو گورانگ نے کھانا تک پہنچایا گورانگ سرو سے ہی سنگرش کرتے رہے اور اپنے جیسے تمام سریبر پالسی کے ڈیبیانگوں کو آگے بڑھانے کی مہیم میں جھٹے ہوئے ہیں دوستو لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں گورانگ بتا رہے ہیں کیسے سمسیاؤں کا انہوں نے سمادھان کیا اور پھر چیزوں کو لے کر کے آگے بڑھے ان کے پاس انٹرنیشنل ایک پلیٹ فارم میں بڑھانا رہے روڈ ٹریکٹ کلپ جو ہے جس کے دورہ ایڈوکیسی کی بات کریں گے اور ان بچوں کے لیے بات ہو پائے گی جو پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں جن کے لیے سرکار سو بھدھائیں تو دعویٰ کرتی ہے دینے کی لیکن انہیں مل نہیں پاتا ہے پھر وہاں پر ان کی ضرورت پڑھتی ہے سکوڈینٹس کے ساتھ نہیں ان کے پریوار والوں کے ساتھ بھی جڑکے اگے ان کو اب برنگنگ میں کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ الگ الگ سنسطہوں کے ساتھ بھی جڑے ہیں جس میں جیسے کی جیپوریا انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ مانیپال جے این یوں اور ان کے ان سنساؤں کے بھی پروگرام ہوتے جس میں ہم اپنے سٹوڈینٹس کو لے کے جاتے ہیں اور پارٹی سپینٹ کرواتے ہیں تو آپ نے دیکھا گورانگ ماتھور نے بتایا کیسے انہوں نے سمسیاؤں کا سامنا کیا اور زندگی کے سنگرت کو جیتا ساتھی ساتھ تمام ایسے سیکڑوں جو ان کے جیسے جو ہمارے بیچ میں ہونہار ہیں ان کا جیوان بدلنے کا کام کر رہے ہیں لگاتار دوستو آنند سیریز کے تحت ہم آپ کو ایسے ہونہاروں سے ملوانے کا پریاز کریں گے آج بس اتنا ہی آگے کسی اور ایک ہونہار ساتھ ملیں گے تب تک لے دھنیواز جہن جائے بھارت ہی ساتھ ملوانے کا پریاز کریں گے